سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آدمی جہنم سے بچ گیا ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھی ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے چھے بیٹیاں ہو گئیں اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے شیطان نے اس کو بہکایا چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب کی لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اس کی کم فہمی پر گور کریں بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جس کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی لہٰذا فرشتوں نے اسے پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آر بن گئی اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی اس طرح فرشتے جس دروازے پر اسے لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی گز یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے چھے دروازوں پر لے کر گئے مگر ہر دروازے پر اسے کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی اب ساتھوں دروازہ باقی تھا فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیئے اس پر گبراہر تاری ہوئی تو اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بنے گا اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا انتہائی پریشانی اور خوف کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اے اللہ مجھے ساتھویں بیٹی عطا فرما اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہیں انہیں لڑکیوں کی پدائش پر انجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے ایمان کی کمزوری کے سبب جس پر اقیدہ لوگوں کو یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں یہ سراسر گلت ہے اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہو اللہ تعالیٰ نے سور شورہ میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق عطا فرمائے لائک اور شیئر کر دیں چینل لوگ سبسکرائب اور فالو کر دیں